نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں چناوی گھمکڑ میں ہوں وکات شرما دادات میں رسول آباد ویدھان سباکشیتر کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم ایک سوال لیتے ہیں یہاں کی عام پبلک سے اور اس کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں آپ کے کشیتر میں کیا بڑی سمسیہ ہے بجلی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں دو چار گاؤں پڑے ہیں ابھی بجلی نہیں ہے بجلی پانی سرک جو کی بنیادی ہے عام لوگوں کا اور یہ بنیادی ضرورت ہے جس کو لے کر کے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تھوڑی دکت ہے ہمیں اس کی جانکاری لیں گے اور ظاہر طور پر جواب لیں گے یہاں کے ویدھائک ہیں پانچ بار ویدھائک رہ چکے ہیں شوکمار بیریہ سماجوادی پارٹی سے سرکار میں وہ منتری بھی رہ چکے ہیں ان سے سیدھا جواب لیں گے بیریہ جی لوگوں نے یہ پہلا سوال اٹھایا کہ بجلی پانی سرک اس کو لے کر کے اس کشیتر میں دکت ہے آپ تو پانچ بار رہ چکے ہیں پھر یہ دکت کیوں جس نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ بجلی نہیں ہے اس کو صحیح اپنے گاؤں بارے میں یا چھت کے بارے میں جانکاری کچھ ہے نہیں جس بیکت نے کہا اسے پوچھنا کہ کیا اس کے گاؤں کا بیدھوزکرن میں نام آ گیا کہ نہیں آ گیا اس کا ٹینڈر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا دو ہزار اٹھارہ تک اس بیدھان سبا کا کوئی گاؤں باقی نہیں رہے گا جس کی آبادی دو سو ہے جو گاؤں بیدھوزکرن نہ ہو جائے اس سے پاس ہو چکا ٹینڈر بھی ہو گیا ہے اب لوگ دیکھ رہے ہیں کھمبے پڑے ہیں آ گئے ہیں بجلی نہیں آ رہی آرے بھائی تو ہم تھوڑی پول گھا رہے ہیں کام ہو گیا ہے ٹینڈر ہو گیا ہے اور ٹینڈر ہی جب ہو گیا تو کام ختم ہے تو وہ سب کوئی گاؤں باقی نہیں بچے گا ویدھاک کہہ رہے ہیں بجلی ٹھیک ہے وکاس کی گنگا بہرہی اسے پشیتر میں اور لوگوں سے پوچھتا ہے کاؤنگریس کے ایک پرتریدی ہے اوپی کٹھریا کٹھریا صاحب ویدھاک کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے ساری چیزیں سارچک شیتر کا بکاس ہو رہا ہے آپ کی نظر میں کیا ہے اب آدھرنی ویدھاک جی جو کہہ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے دہلیا گاؤں ہے دہلیا میں کھمبے گڑے ہیں تار ٹنگے ہیں اور آج تک بجلی نہیں پہنچی ہے آئیسا ہی آپ کا بھگند پر گاؤں ہے جس میں ٹرانسپارمر ٹنگے ہیں کھمبے لگے ہیں تار کھچے ہیں لیکن آج تک بجلی نہیں پہنچ پا رہی ہے اس کا کیا کاران ہے بہت سارے گاؤں ایسے پڑے ہیں جہاں آج بھی بیدھتی کرن سے بہت دور ہیں پانی اور سڑک کی کیسے استطیق سڑک کی استطیق یہ ہے کہ میں تو انگت پر سے اور کہنجری کھرد میں رہتا ہوں انگت پر سے کہنجری کھرد کے لیے اٹیہ رائیپور اور ہوتے ہوئے جو سڑک جاتی ہے اتنی زیادہ کھنڈک ہیں کہ آدمی کو سائیکل سے بھی چلنا مشکل ہے آئیسا ہی کہنجری سے اور سٹھاؤ پروہ ہوتے ہوئے جو کمسیہ آتی ہے اس میں بھی آدمی کو چلنا دوسبار ہے آپ کے مطابق بجلی پانی سڑک کی دکت ہے بجے پی سے جتیندر ہمارے ساتھ ہے جتیندر جی کیا استطیقی واقعی میں کٹھریہ صاحب نے جیسا بتایا ہے کم اویس یہی حالت ہمائے گاؤں کی ہے آپ تو لیڈر ہیں اپنے گاؤں کی صرف بات کریں گے گاؤں میں ایک گاؤں نہیں ہے گیلو بکسار انجیر پروہ آدھ کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر بجلی بہت پہلے تھی آج کے پندہ سال پہلے تھی تب سے بجلی نہیں ہے آپ کے کشیتر میں سب سے بڑی سمسیا کیا جو اب تک دور نہیں ہوئی ہمارے کشیتر میں یا ہمارے خود جس گاؤں میں رہتے ہیں اس میں جو سرکار نے پیسہ بٹوایا ہے وہ ابھی تک نہیں بٹا کسانوں کو جو موافضہ یہ رہت راشی ہے رہت راش ابھی تک نہیں بٹی ایسے کئی ایک گاؤں ہمارے آس پاس ہیں جس پر پیسہ ابھی نہیں بٹا یہ ایک کسانوں کی بڑی دکت ہے اور ظاہر تو بڑی تعداد میں کسان ہے میں ان سے پوچھتا ہوں اور ہاتھ اٹھائیے گا کیا کسانوں کی یہ دکت ہے جو انہیں رہت ملی چاہیے تھا وہ نہیں ملی ہے آپ بولنا چاہ رہے ہیں کچھ بولیے کسانوں کی جو سیوگ ملنا تھا وہ نہیں مل پا رہی ہے کن سرگار نے کہا تھا کہ ہم یہ پیسہ سمیں پہ دیں گے لیکن انہوں نے سمیں پہ پیسہ سرکار کو نہیں دیا اس لیے وہ پیسہ نہیں مل پا رہا ہے چلی یہ لوگ مانتے ہیں کہ دراصل دکتیں ہیں اور کسانوں کے ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اس شیطر میں ان کا سب کچھ چلا گیا اور کئی لوگوں کے سامنے دکتیں ہیں ہم یہاں کے پرتیدیوں سے باتچیت کرنے کوشش کریں گے کہ کسانوں کی دکت کیوں بنی ہوئے شکمار بیریہ جی کسانوں کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رہا تو راشو نہیں ملی کئی جگہ ایسی ہیں آجادی کے بعد جب کبھی بھی سوخا باڑ یا اولہ برشتی ہوتی تھی 68 سال کہتی آجادی کبھی کسی کو دو سو دھائی سو تین سو سات سو روپے ملتا تھا جب ہماری سرکار نے سوخا رہات کی گوشنہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھرپور پیسہ کسانوں کو دے دیں بیدھائی جی کہہ رہے ہیں کہ کچھ جگہیں رہ گئی ہیں جیسے ہی بجٹ آئے گا پیسہ آئے گا باتیا ہے لیکن تب تک کیا ہوگا جن کے گھر میں چولا نہیں چل رہا ہے وہ کیا کریں تب تک دو ہزار سترہ کا چناؤ آیا جا رہا ہے تو چناؤ جب ہو جائے گا تب کہاں سے بٹے گا کون باتے گا کون نہیں باتے گا اس کا کیا بھروسہ ہے آج تو جنتہ مر رہی ہے کسان کرا رہا ہے کسان رو رہا ہے کسان آدمتیا کر رہا ہے اور آج تک چکے نہیں بٹ پائیں رسول آباد بلاگ میں اکیان بے پنچائتیں ہیں جس میں ماتر پچیس پنچائتوں میں بٹا ہے آرے پرسوخہ اولابرسٹ کا پیسہ بٹا تھا تو ایک قانون کو سرکل لے لیا جاتا کوئی ایک سرکل لے لیا جاتا اس میں آباسادہ کوئی بھی گاؤں آتا اس میں سب کو دے دیا جاتا اب وہ گنے چنے گاؤں میں اور اپنے منچاہے گاؤں میں محبجہ دے دیا گیا ہے یہ کوئی دینا تھوڑی کہلاتا ہے روزگار کے ایک بڑی دکت ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں دکھا رہے ہیں وہ کانپور میں رہتے ہیں رکنا نہیں چاہتے ہیں راجنیتہ ہیں وہ یہاں بہت کم رکنا چاہتے ہیں یہ ہم جواب لیں گے کلدی پیادوں یہاں کے بلک پر موک مانتے ہیں یوہاں بڑی تعداد میں ہیں ان کے سامنے نوکری کی دکت ہے اور جو سمسیہ سواست کو لے کر انہوں نے اٹھائی ہے یہ دور کیوں نہیں ہو پا رہی ہے سواست کو لے کر یہاں تو ڈاکٹر تو ہمیشہ اپلپ رہتے ہیں مشین نہیں ہوگی تو ڈاکٹر کیا کریں گے تو وہ جو بیوستہ ہے سرکار نے ہر اسپتالوں بڑے بڑے اسپتالوں اس کی بیوستہ ہو گئی یہاں بھی بیوستہ ہو جائے گی اب یہ ابھی اس کی سنگیان میں نہیں آیا یا کسی ڈاکٹر میں بھی نہیں کہا آج یہ بتا رہے بیوستہ یہ ڈاکٹروں کی اپلپ بیوستہ یہاں تو ہرلیڈ پرسن رہتی ہے کوئی آت تر سمیشہ کسی نے بتائی نہیں آ کر سر ابھی ایک بھارتی جنتہ پارٹک بیدھان سوا کے جو برطمان پرتیاسی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں ایک آم آدمی ہیں اگر وہ آم آدمی ہیں تو یہاں کے جنپری بیدھائیگ نے ان آم آدمی کے گاؤں کو لوہیا گاؤں کرا دیا پورے گاؤں میں سڑکیں اور لائٹیں لگوا دی اور سب سے پہلے جو یہ پکچپات کر رہے تھے کہ جانبوچ کے اس گاؤں میں سوکھا رات باٹی گئی ہے جہاں ان کے سمرتگ نہیں تھے